اینیمل کا باکس آفیس پر جلوہ تین دن میں دو سو کروڑ سے زیادہ کی کی کمائی بولیوٹ اداکار رنبیر کپور اور رشمکہ مندنہ کی مقبول فلم اینیمل باکس آفیس پر دھمائی مچا رہی ہے فلم ریلیز کے پہلے دن ہی باکس آفیس پر اتھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے ریلیز کے تین دن کے اندر ہی فلم نے باکس آفیس پر دو سو کروڑ روپے سے زیادہ کی کمائی کر لی ہے فلم اینیمل فرس ڈیسمبر دو ہزارتے ویس کو ریلیز ہوئی تھی فلم نے ریلیز کے پہلے دن ہندوستانی باکس آفیس پر تیسٹھ اشاریہ آٹھ کروڑ روپے کا کلیکشن کیا ہے دوسرے دن تھیسٹھ اشاریہ دو ساتھ کروڑ روپے کا اور تیسرے دن بہتر اشاریہ پانچ زیرو کروڑ کمائے ہیں کل ملا کر فلم نے ریلیز کے تین دنوں میں دو سو دو کروڑ ستاون لاکھ روپے کا کلیکشن کر لیا ہے ہندوستان میں اس فلم نے تین دنوں میں دو سو چھتیس کروڑ روپے کی کمائے کر لی ہے اس فلم میں باپ بیٹے کے رشتے کی کہانی دکھائی گئی ہے فلم میں انیل کپور نے رنبیر کپور کے فالد کا کردار نبھایا ہے رشمکہ مندنہ کے ساتھ رنبیر کپور کی کیمسٹری ناظرین کی توجہ کا مرکوز کر دی ہے بابی دیل نے بھی اپنی اداکاری سے ناظرین کو متاثر کیا ہے اینیمل رنبیر کپور کے کریئر کے بلوک باسٹر فلم بن گئی ہے رنبیر کپور کی اینیمل اس وقت پوری دنیا کے باکس آفیس پر راج کر رہی ہے رنبیر کپور کی اس فلم سے متعلق فانس کے درمیان کافی جوش و خروش دیکھنے کو مل رہا ہے گزش تک کچھ دنوں میں رنبیر کپور کی کئی فلم میں فلوپ ثابت ہوئی ہے لیکن ان کی فلم اینیمل ایک بار پھر ناظرین کا رخ سینیما گھروں کی طرف مونے میں کامیاب رہی ہے یہ فلم اس وقت متعلق چاروں طرف سرقیوں میں نظر آ رہی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق فلم اینیمل سو کروڑ روپے کے بجٹ پر بنی ہے اینیمل جلد ہی پوری دنیا میں تین سو کروڑ روپے کا آداد اور شمار حاصل کرنے کے لیے تیار ہے اس فلم میں رنبیر کپور کا ایکشن مور فانس کو کافی پسند آیا ہے سینیما گھروں میں دھمال مچانے کے بعد یہ فلم او ٹی ٹی پلیٹ فارم نیٹ فلکس پر ریلیز ہو سکتی ہے اس بارے میں ابھی کوئی باتزاب تچانکاری نہیں ملی ہے بولیوٹ اداکار رنبیر کپور اور رشمکہ مندنہ کے مقبول فلم اینیمل باکس آفیس پر دھمال مچا رہی ہے